نہ تم کسی سے بات کر رہی تھے آخر ہوا کیا ہے یہ آپ کا پورا خاندان میرے پیچھے کیوں بڑا رہتا ہے میرا خاندان کیا مطلب ہے تمہارا یہ آپ کا سسرال اور مینہ بھی انہی کے پیچھے لگی رہتی ہے کھل کر بتاؤ کیا بات ہے کسی نے تم سے کچھ کہا ہے یہ تابہ کون ہے جس کی ہمدردی کا بخار سب کو چڑھا رہتا ہے مجھے کیا پتا خالد بھائی کی نور نظر ہے پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر لے آئے اسے جہاں سے بھی لائے ہوں بس اس کی وجہ سے مجھے کیوں باتیں سننی پڑتی ہیں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو حالا کسی کی کیا مجال کہ کسی غیر کی پیچھے یہ میری بیٹی کو باتیں سنا ہے یہ میں ہونے نہیں دوں گی امی آپ بھی آپ بھی کمال کرتی ہیں اسے سمجھانے کے بجائے آپ اس کی عمائد دے رہیں گے تم تو میرے کسی بھی معاملے میں بت بولا کر تم صرف دادی اور شہریار کی چمچی ہو میری اور امی کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے نتاشا تمہاری بہن ہوں تم سے پیار کرتی ہوں مگر امی غلط تو غلط ہوتا ہے نا اس بیچاری نے بیچاری تمہیں وہ بیچاری نظر آتی ہے ہاں اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے تمہارا بگاڑا کیا ہے آخر مینا امی تم کسی غیر کے پیچھے اپنی بہن سے یوں نہیں لڑ ستی آئی سمجھ تمہیں آپ کو بتا رہی ہوں آپ غلط کہہ رہی ہیں مینا میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ چپ ہو جاؤ اور تم میری بات نہیں مان رہی ہو یہ نہ ہو کہ میرا ہاتھ تم پہ اٹھ جائے خاموش ہو اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے میں کلی بات جی سے بات کرتی ہوں یہ سب کچھ ہرگز نہیں ہونے دوں گی میں کچھ ہی دنوں میں اس تابا نے سب کو اپنا حمایتی بنا لیا دیکھتی ہوں میں کب تک ہم دردیاں چلتی ہیں تم بالکل فکر مت کرو نتاشا اس کے جانے کا بندبست تو میں کرتی ہوں لیکن نتاشا در مجھے صرف اس بات کا ہے کہ اگر باجی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو میں کیا کروں گی پہلے تو آپ اس کو ٹھیک کریں تم اس کی فکر مت کرو اسے تو میں سنبھال لوں گی اس شہر جار کی خواہش ہے تو مجھے بھی بہت خوشی ہے مینا اچھی بچی ہے ہاں بھائی صاحب یہ تو بہت اچھی بات ہے اب گھر کے رشتے اگر گھر میں تیہ ہو جائیں یہ تو بہت اچھا ہے اب دیکھیں نا پتہ نہیں باہر سے آئی وی لڑکی ہمارے گھر میں کیا تماشیے کرتی بھی رہے ٹھیک ہے نا تم نائمہ سے بات کر لو اگر وہ راضی ہے تو گھر میں چھوٹی تھی تقریب کر لیتے ہیں شہر جار اور مینا کی بھائی صاحب مجھے بات کچھ ممکن نہیں لگ رہی کیونکہ مینا چھوٹی ہے اور نتاشا بڑی یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کی منگنی تیہ نہیں ہو سکتی بھائی صاحب آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے کہ دنیا والوں کو تو جواب میں نے ہی دینا ہے نا کہ بڑی کو میں نے بٹھا کر رکھا اور چھوٹی کا رشتہ پہلے تیہ کر دیا نائمہ کیا ہو گیا کیوں پریشان ہو رہی ہو زہیر آ رہا ہے نا میں اس سے بات کروں گی با جی میری بات گوھر سے سنویں زہیر کا مزاج تک نہیں ملتا ہے وہ مون ہی لگاتا ہے نتاشا کو اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس سے بات کریں گی اے کرے گا نا ہر کام میں وقت لگتا ہے ارے بھائی کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس سے بات ضرور کر لینا بچوں کی رضا مندی بہت ضروری ہوتی ہے ویسے بھی کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ اس میں مشورہ کر لینا اچھا ہوتا ہے بھائی صاحب مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آرہی آپ نے کس خوشی میں ایک جوان جہان لڑکی کو لڑکوں سے بھرے گھر میں لاکر رکھ دیا اب آپ بات کر رہے ہیں کہ مشورہ کر لینا چاہیے نائمہ کیسی باتیں کر رہی ہو اس بات کا اس سے کیا تعلق ہے خود تو اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے آپ نے کسی سے پوچھا نہیں بھائی صاحب اور اب آپ ہم سب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم مشورہ کر لیں نائمہ کیا ہو گیا میں